سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میں کھانے کو اور پاس آلے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے کچھ بوڑے لوگوں نے چھتریاں لگا رکھی ہے اگر وہ بوڑے واقعی ہیں تو چھتری لگی رہے اور اگر وہ میری طرح جوان ہے تو ان سے بھی کہتا ہوں چھتری اٹھا دیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارش کے کترے گرتے ہیں تو ایک کترہ فرشتہ لے کر کے اترتا ہے ہر ایک کترہ فرشتہ لے کر اترتا ہے اور ایک سنت میں آپ کو بتا دوں جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام بارش میں کھڑے ہو کر کے یوں ہاتھ پھیلاتے تھے اور پانی ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پہ ملتے تھے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے بارش کے پانی میں شفا رکھی ہے اب کون کہتا ہے کہ بارش کے پانی سے بیماری ہوتی ہے بیمار دل ہوتے ہیں تو جسم بیمار ہوتا ہے ورنہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جعل کریم فرماتے ہیں کہ بارش کا پانی بارش کا پانی اور بیوی کے مہر کا پیسہ اور شہد یہ تینوں چیزیں یعنی بیوی کے مہر کے پیسے کا شہد اور بارش کا پانی یہ ملا کر کے اگر کوئی پی لے تو اللہ اس کے قوتی حافظہ میں اضافہ فرمائے مولا مشکل کشا کسی نے پوچھا کہ بیوی کے مہر کے پیسے ہی کیوں قید لگائی تو کہا اللہ نے شہد میں برکت رکھی ہے مہر میں برکت رکھی اور بارش کے پانی میں برکت رکھی تو تین برکت والی چیزیں جمع ہوتی ہیں تو قوتی حافظہ میں برکت ہو جاتی ہے تو آپ اس کی فکر نہیں کریں صرف یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم ہی لوگ تھے وہ ہمارے آبا وجدات تھے جنہوں نے بہر ظلمات میں گھوڑے دوڑائیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑیں ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے بیچارے جو جیب سمال کر کے بیٹھے کپڑے سمال کر کے بیٹھے انہوں نے کب دریا دجلہ میں گھوڑے دوڑانے کے لیے آنا ہے جو کتروں سے ڈرتے ہیں وہ دریا کے قریب کھبائیں گے دراصل یہ عاشقوں کا امتحان ہے انشاءاللہ یہاں کامیاب تو وہاں بھی کامیاب ہے ایک بار ذرا دروش شریف میرے ساتھ پڑھیں پھر میں گفتگو کا آگاز کرتا ہوں پڑی اللہم بلو اٹھ کے جائیں گے جانا ہو تو جان سکتے کوئی بات نہیں ہے ہمیں بہتر چاہیے صرف زیادہ کی ضرورت نہیں ہے بہتر چاہیے لیکن کربلا والوں کی وفا کے ساتھ چاہیے اس دروش شریف کو جو بارش کی ہوتے وقت پڑے گا اللہ اس کو بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر دروش پڑھنے کا سواب عطا فرمائے